بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے پی فورس ٹیبلٹ کے بارے میں کہ پی فورس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کیا ہے اس طرح اس کی جوزز اور انڈیکیشنز یعنی ہم کن کن کنڈیشنز میں استعمال کریں گے اس طرح اس کی سائیڈ ایفکس کے بارے میں بات کریں گے اور کانٹر انڈیکیشنز کے بارے میں بات کریں گے ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے کے ساتھ ساتھ بیل ایکان کو کلک کریں تک ہے نئے یعنی والی تمام ویڈیو جب تک پر وقت پہنچ چکے ویورز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پی فورس ٹیبلٹ کے بارے میں پی فورس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کی کمپوزیشن میں ہے دو چیزیں ہے اس کی کمپوزیشن میں ایک ہے سیل دین ایفل سے ٹریک دوسرا ہے ڈیپوکسٹین ایچیل ایچیل دین ایفل صرف تو ấyیا اگرہ کے نام کے نام سے ایک ٹیبلٹ تھی اس میں صرف سیل دین ایفل سے ٹریک تک سیل دین ایفل سے ٹریکت جو فارمولا ہے وہ صرف وہ ایگرہ میں تھا اب جو یہ پی فورس ٹیبلٹ ہے اس نے دو فارمولا ہے ایک سیل دین ایفل سے ٹریکت ہے ساتھ میں ڈیپوکسٹین ایچیل بھی ہے اب ہم دیکھتے ہیں is کی Use's کے بارے میں اس کی notificationhand کے بارے میں جیس کی Use's کی ہے چاہشن – یعنی ہم کنڈیشن میں استعمال کریں گے تو اس میں ہے ویورس کے ایریکٹائل ڈسفنکشن کے یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی وہ لوگ یا وہ مرک جن کا جو پینس ہوتا ہے وہ ایریکٹ نہیں ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی ڈسفنکشن ہے جس کی وجہ سے اس کا پینس ٹائٹ نہیں ہوتا ہے سخت نہیں ہوتا ہے یعنی ایریکٹ نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن تو اس میں بھی اس کا یوز ہے یعنی اس کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے تو انکریز بلڈ فلو ٹورز پینس یہ پینس کی طرف بلڈ فلو کو زیادہ کرتا ہے یعنی خون کا بہاؤ جو ہے وہ پینس کی طرف زیادہ کرتا ہے جس کے وجہ سے پینس جو ہے وہ ایریکٹ رکھتا ہے یہ سٹین افل سٹریپ جو کہہ فارمولا ہے اس کا کام ہے اس طرح اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فارمولا اس میں ہے کہ ڈیپ آکسٹین ایچیل یہ کیا کرتا ہے کہ پری مچھوڑ ایجاکولیشن میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے پری مچھوڑ ایجاکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ پری مچھوڑ ایجاکولیشن ایٹس ای میل سیکچول ڈیسفنشن دیٹ آکرز ون ای میل ایکسپلز سیمن سوال آفٹر بگننگ سیکچول ایکٹیوٹی اینڈ وید میری مل پینائل سٹیمولیشن پری مچھوڑ ایجاکولیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میل جو ہے یعنی وہ جب دیورن سیکچول یعنی اس کو یہ ڈیسفنشن ہوتی ہے سیکچول ڈیسفنشن جس میں میل جب بھی سیکس کرتا ہے تو سیکس کے شروعات میں ہی یعنی منیمل سٹیمولیشن کے یعنی پینائل جو ہے وہ تھوڑا سا سٹیمولیشن ہو جائے تو اس کا سیمن جو ہے وہ ایکسپل آؤٹ ہو جاتا ہے وہ جلدی ریلیز ہو جاتا ہے سیمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جلدی ریلیز ہوتے ہیں یعنی توڑی سی بھی اس کو اگر سٹیمولیشن آ جائے تو وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پریمچوئر ایجاکولیشن تو اس میں بھی ہلپ آؤٹ کرتا ہے تو انکریز سیکس ٹائمنگ یعنی اس کے جو سیکس ٹائمنگ ہے اس کو انکریز کرتا ہے جو سیمن ہے وہ پھر جلدی ایکسپل آؤٹ نہیں ہوتا ہے وہ جلدی ریلیز نہیں ہوتا ہے اسی طرح اس کی ٹائمنگ بھی انکریز ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو وائیگرا ٹیبلٹ تھا وہ صرف ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لئے تھا یعنی پیرس کو ایریکٹ کرنے کے لئے تھا اس طرح یہ جو ٹیبلٹ ہے پی فورس ٹیبلٹ یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لئے بھی ہے یعنی پیرس کو بھی ایریکٹ رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹائمنگ کو بھی延 اور ٹی ویہر کیوں کو بھی بڑھاتا ہے ویہیر راٹیٹ lobe times کے لیے فور صرف اےریکٹائل dis function کے لیے ہے بھائی جا کی جو ہے یہ دونوں کے لیے ٹائم نگ پلس اےریکٹائل dis function دونوں کے لیے بھارٹ اب ہوں دیکھتے ہیں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا کیا ہے عنہ اس کی نقصانات کیا کیا ہے تو اس میں ہیڈ اگر یقین سر کا در دانا ان سے سر میں درد آجانا اس طرح کنفیوجن بلرڈ ویجن یعنی آنکو میں اندیرہ وغیرہ کہا جانا ریڈش فیس یعنی جو چہرہ ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے اس طرح نیزل کنجیشن ہوگا یعنی ناک کا بند ہونا رنگنگ یعنی کانوں میں سنچناہت آجانا اس طرح پری اپیزم یعنی پری اپیزم کا مطلب بھی ہے کہ پرولانگ ڈیریکشن کبھی کبھار اس سے یعنی اس ٹیبلیٹ کا یوز سے پرولانگ ایریکشن بھی ہو جاتا ہے پینے سے وہ لانگ ٹائم کے لئے رکھی رہتا ہے اس طرح اڈیکشن ہوگیا ہے یہ بھی اس کے سائی ڈیفک میں ہے کہ کوئی بندہ اس کو بار بار استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا آدھیا ہو جاتا ہے ایڈیکٹ ہو جاتا ہے اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کانٹر انڈیکیشن کے پروں میں اس کے کانٹر انڈیکیشن کیا کیا ہے یعنی اس کے نقصانات کیا کیا ہے اس میں ہارٹ پیشنٹ یعنی ہارٹ پیشنٹ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے اس طرح انجانہ کے جو پیشنٹ ہے وہ اس کو استعمال نہ کرے بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے جو نائٹریٹس یوزر ہے یعنی وہ لوگ جو نائٹریٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے ہیڈیک یعنی جس کے سر میں آل لیڈی درد ہو وہ اس کو استعمال نہ کرے اس طرح بریتنگ پرابنوں ہوں گے یعنی سانس لینے میں کسی کو دشواری ہو رہی ہو تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں اس طرح سکل سل انیمیا کے جو پیشنٹ ہے ان میں بھی ایک کانٹر انڈیکیٹر ہے وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں ویورز اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق ٹیبلٹ استعمال کریں ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر کوئی بھی میڈیسن آپ لوگ استعمال نہ کریں ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ڈاکٹر کے شکریم